السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک تعجب خیز قصہ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ ضرور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری علم میں بھی اضافہ ہوگا واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مغرور شخص تھا جس کو اپنے غلطی کا کبھی احساس نہیں ہوتا تھا وہ اپنے غلطی کیے پر کبھی پشتاتا نہیں تھا کبھی اسے اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی اور ایسے ہی مغروری کی حالت میں بدماشی کی حالت میں اس کے سالوں سال گزر گئے تھے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی اور فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے بہت ناراض ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور کہا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے مجھ پر وحی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں اس سے بہت ناراض ہوں جب یہ بات وہ شخص سنا تو بہت غمگین ہوا بہت رنجیدہ ہوا اور وہ یہ پلاننگ کر لیا کہ شہر چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جائیں گے چنانچہ وہ جنگل میں چلا گیا اور جب وہ جنگل میں گیا تو وہاں جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اس انداز سے دعائیں کرنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اللہ سے دعائیں نہیں بلکہ بحث کر رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے پاس بندہ جس حال میں جاتا ہے جس انداز سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ضرور ہے اللہ تو اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے اس کے انداز پر نہیں جاتا اس کے ہر انداز کو نظر انداز کر دیتا ہے میرے بھائیو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہنے لگا اے رب العالمین کیا تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے اور پھر کہنے لگا اے رب العالمین تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم ہی نہ رہی اور پھر کہنے لگا تیرے عفو درگزر سے میرا کون سا گناہ برا ہے اس کا انداز دیکھو میرے بھائیو وہ آگے کیا کہتا ہے خدا سے وہ کہتا ہے تو تو کریم ہے میں تو بخیل ہوں کیا میرا بخل تیرے کرم پہ غالب آ گیا اس کے بعد کہتا ہے اگر تُو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا وہ کس کے دروازے جائیں گے اگر تُو نے اپنی دروازے سے دھتکار دیا تو وہ کس کے دروازے جائیں گے اس کے بعد آخر میں وہ کہتا ہے اے رب قادر و قحار اگر تیری بخشش کم ہو گئی ہے اور میرے لئے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تُو تمام گناہگاروں کے عذاب مجھے دے دے اور میں اس پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں یہ سن کر اللہ رب العالمین کو اس پر رحم آ گیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا کہ جاؤ اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تُو نے اللہ کے قدرت کمال کو اور عفو در گزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اور تمہارے گناہوں سے زمین اگر بھر بھی جائے تو اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے یہ قصہ بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ کتنے ہی ظالم انسان ہوں کتنے ہی ظلم کرنے والے ہوں اگر اللہ کے نزدیک آپ جس حالت میں جائیں سچے دل سے توبہ کریں چاہے جس انداز میں توبہ کریں اللہ تعالی آپ کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی ہے تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو جو بھی بات بتاؤں وہ اچھی اور سچی بات بتاؤں موسیقی